بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سید ممتاز حسین سید عباس حسین سیدہ بیغم سید یوسف حسین اور رو فحمد مرہوم شاناز اقتر مرہومہ اور مرہوم مشتاق حسین ود جعفر علی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي قصرت عن رویته اقصار الناظرین وعجزت عن ناته اوحاب الواسفین ابتدعا بقدرته الخلق ابتداعا واختراهم على مشیته اختراعا والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المؤید ورسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابن قاسم محمد والی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہدات المہدین الزین هم منار الحدا ومصابه الدجا والعروت البتقاء الزین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیران اما بعد فغد قال امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب فی مناجاته الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب سلوات پر حمد کر برحمد اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مولا امیر المومنین کی مناجات ہیں جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں مناجات کہتے ہیں تنہائی میں اللہ سے گفتو کرنا تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا اور یہ باتوں کا سلیقہ ہمیں ہمارے امیر سکھایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے دعا بھی تو پکارنا ہے نا اور نماز بھی تو باتیں کرنا ہے نا نماز یہ عبادت ہمارے فائدے کیلئے ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گیا تھا اللہ سے محفے کلام ہوتے ہیں یا کنابدو یا کرستین کیا گفتگو تو ہے باتی تو ہے بھئی باتیں کرنا ہے نا نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمیں شرف ملا امت محمدیہ ہونے کے ناتے کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا وَقَلَّ وَاللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جو کلام کا حق تھا تو وہ موسیٰ سے کوئی شرف ملا کہ اللہ ان سے محفتگو تھا اور امت محمدیہ ہونے کے ناتے اہلِ بیت سے متمسک ہونے کے ناتے ہمیں یہ فضیلت ملی کہ ہم اللہ سے پانچ وقت ہم کلام ہوا کرتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں رات پرحیم کر محمد وَاللَّهُ وہ بدنصیب ہے جو اس موقع کو گما دے وہ بدنصیب ہے جو اس موقع سے فائدہ حاصل نہ کرے کہ اللہ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے ذرا سوچیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی فون پر بات ہو جائے گی صدر سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے یا پریزرینٹ سے یا اور کسی سے جہاں رہتے ہیں وہاں کے بہت بڑی شخصیت سے بات ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے ایک دن پہلے سے انتظار کریں گے وقت کب آئے گا ہو سکتا رات پر جاکتے رہیں اس انتظار میں کہ وہ وقت آنے والا ہے کل کا ٹائم دیا ہوئے ملیں گے اللہ پانچ وقت ٹائم دے رہا ہے بات کرنے کا اللہ گفتگو کا ٹائم دے رہا ہے پانچ وقت کیا ہو مجھ سے باتیں تو کرو بات کر کے دیکھو فذکرنی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی بنا تغفرونے شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرنا روت پہ ملکر محمد والے ہمزاد یہ مناجات ہے الہی کفا بیزن میرے معبود میرے مالک میرے مولا میرے آقا میری عزت کیلئے یہی کافی ہے تو نے بہت مجھے عزت عطا کی ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کافی کیا چیزیں عزت کے لئے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں دنیا میں بڑے لوگ فخر کرتے ہیں فون فان فخر کے مارے ایسا آئے کہ انا جاتی نہیں ہے انا جانتے ہیں انا ایگو کا کہتے ہیں ایگو انا انا بہت ہے لوگوں میں اور انا کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ انسان کرتا ہے لیکن ایک جملہ یاد رکھئے گا انا دلیل فنا ہے انا دلیل فنا ہے اور جو بقا چاہتا ہے اسے انا کو فنا کرنا ہوگا جب بقا ملے گی جب تک ہم انا کو فنا نہیں کریں گے بقا نہیں مل سکتی بقا کم ملے گی جب ہم انا کو فنا کر دیں گے انا کو ختم کر دیں گے یہ سارا جھگڑا انا کا تھا فیرون بھی کہتا تھا انا ربکم العالا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو فیرون کہا گیا ڈوب گیا نا تو انا کہنے والا ڈوب جایا کرتا ہے غرق ہو جاتا ہے تو کبھی انا انا کو دوستہ رکھیے گا انا کو فنا کر دیں انا کو ختم کر دیں اسی میں بھلائی ہے اسی میں بہتری ہے اس کا حق اللہ ہی کو پہنچتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں پہنچتا الإلہی کفابی الزن پر فردو کھار میرے معبود میرے حظت کے لیے ہی کافی ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں وَكَفَابِ فَخْرًا أَنْـفَقْوْنِنِيقَبْا اور میرے فخر کے لیے یہ ہے تو میرا رب ہے مہر ایک سے کہوں گا رب میرا کون ہے اللہ رب میرا کون ہے اللہ انتا کن ربا انتا کما اوہیب تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجعل نی کما توہیب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کیا ہم ویسے بن گئے یا نہیں بنے مولا دعا کر رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ دعا مانگو اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے تو ہماری زندگی کے لیے جو نمون عمل ہیں ہمارے سامنے وہ ایمہ کے ہستیاں ہیں جس طرح انہوں نے پراشوب دور میں زندگی گزر بسر کی ہے اور گزاری ہے پراشوب دور میں نامسائد حالات میں پراشوب دور میں نامسائد حالات میں ایسے ادوار میں کہ ایمام کے سامنے سارا ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے ایمام دیکھ رہے ہیں تو ایمام نے کس طرح زندگی گزاری ہے تو ایمام کی زندگی ہمارے لیے بہتین نمون عمل ہے اسی زندگی کو اپنائیں گے تو اسی میں حیات ہے اسی میں زندگی ہے اگر اس زندگی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم فنا ہو جائیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ایمام کے اس وحسنہ کو اپنائیں ان کی زندگی کو اپنا لا احی امل قرار دیں پھر ہمارے لیے حیات ہے پھر ہمارے لیے زندگی ہے قفا بیزن ان اکونل کابدہ عبد ہے کیا عبد بڑا مقام ہے ایسا عظیم مقام ہے کہ اگر عبد بن جائے قرآن میں نبیوں کو عبدن شکورہ کہا گیا ہے اہنو کو میرے شکرگزار بندے تھے عبدیت کیا ہے العبودیتو جوہرتن بندگی ایک جوہر ہے جوہر کن وہر رموبیت جس کی اصل اور ماہیت و حقیقت رموبیت ہے یہ عبد و معبود کا ایک رابطہ ہوتا ہے بڑی توجہ آپ حضرات ماشاءاللہ زباندان ہیں ہمارے نقی صاحب اور دوسرے حضرات جو ہیں ماشاءاللہ زبان و بیان کے ماہر لوگیں یہاں رہتے ہیں صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے بڑی توجہ سنیے گا وحدہ لا شریک ہے اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن کیا کہنا رحمتِ الٰہی کا کہ اس نے لفظوں میں شرکت کر دی ہے لفظی لحاظ سے عین بیدال عبد عبد ہے اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو عابد بن جاتا ہے توجہ اور جو عمل ہے اس کا نام عبودیت ہے اور جس جگہ عبادت کرتا ہے وہ معبد ہے اور جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود ہے اب آپ دیکھئے جتنے بھی عبد ہو عابد ہو عبادت ہو معبود ہو معبد ہو سب میں عین بیدال کا اشتراک ملے گا یعنی وجودِ لفظی ہے اشتراکِ لفظی ہے بتانے کے لیے جہاں لفظ مشترک ہوں وہ معنی کیسے ہوں گے اور مفہوم کیسا ہوگا اور منطق کیسا ہوگا اس پر غور کیجئے گا کبھی جو میں نے جلدی میں بات کہہ دی ہے بہت تفصیلی بات کہنے کی ہے لیکن جو میں نے بہت ہی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی صرف اس لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارا کام اشارہ کر دینا ہے آپ غور کر دی رہی کہ اللہ کتنا ہمیں قریب دیکھنا چاہتا ہے جب ہی کہتا عبدی عبدی کلی اکلک اے میرے بندے تو میرا ہو جاؤں میں تیرا ہو جاؤں گا میرے بندے کیا انداز ہے میرے بندے عبدی میرے بندے پیار کا دیکھیں اللہ کا پیار کا انداز دیکھیں عبدی میرے بندے کن لی تو میرا ہو جاؤں اکن لک میں تیرا ہو جاؤں گا تو ہم اللہ کے ہوئے یا نہیں ہوئے ابھی تک اگر اللہ کے ہو جائیں تو پھر اللہ کے حکم سے سرطابی نہ کریں اللہ کے حکم سے سرپیچی نہ کریں اللہ کے حکم کو ٹالے نہیں بلکہ مانیں اللہ کے حکم کو تسلیم کریں عبدی کن لی اے میرے بندے تُو میرا ہو جا تُو میرا ہو جا اکن لکھ میں تیرا ہو جاؤں گا تُو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا اور پھر کیا کہا عبدیعتینی اے میرے بندے تُو میری اطاعت کر اج علو کا مسحلی میں تجھے اپنی مسحل بنا دوں گا یہ نہیں کہا مثل بنا دوں گا مثل کوئی نہیں ہوتا لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءُن اللہ کے مثل کوئی شئے نہیں ہے مثل معنی ذات میں جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی کوئی نہیں یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اُس جیسا کوئی نہیں ہے ہوں سمجھ رہے سمپل لفظ میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو مثل کوئی نہیں ہے جب مثل نہیں ہے مثل ہے مثل نہیں ہے مثل ہے وَلَّهُ الْمَثَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُس کی بڑی بڑی مثل موجود ہیں زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی تو مثل ہے اور مثل نہیں ہے اب اس کو سمجھے کہ یہ مثل و مثل ہے کیا چیز ہے نا یہ مثل و مثل ہے کیا ایک لیے کہتا ہے نہیں ہے اور ایک لیے کہتا ہے دیکھیں لے سکا مثل ہی شئے اس کے مثل کوئی شئے نہیں ہے اس جیسی کوئی شئے نہیں ہے اللہ جیسی کوئی شئے نہیں ہے اور پھر کیا کہا لَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَذِ آسپان و زمینوں میں اس کی مثل موجود ہیں تو پسا چلا کہ ذات میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن مظہرِ صفات موجود ہیں مظہرِ صفات موجود ہیں اگر ذات میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن مظہرِ صفات کو دیکھنا ہو تو تمہیں نظر آ جائیں گے مظہرِ صفات بکھرے ہوئے ہیں کہ وہ جس طریقے سے صفات اس کی ہیں ان صفات کے مظہر تمہیں کائنات میں بکھرے ہوئے ملیں گے اب قرآن نے مثل بیان کی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں مثل و اہلِ بیتی مسل و اہلِ بیتی مثل و اہلِ بیت نہیں کہا اہلِ بیت کی بھی مثل نہیں ہے توجہ ہو نہ اس کی مثلیں نہیں کی مثل ہے توجہ ہے نہیں آپ طرح سنیں گے توجہ سے تو انشاءاللہ توجہ کریں اور توجہ کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ توجہ ہے ایک ذاکرہ کو تو ہمیں دیکھا وہ خود نعرے لگایا کرتے تھے خود نعرے لگاتے تھے ہم لوگ نہیں لگاتے لیکن وہ خود لگاتے تھے کہتے ہیں لوگ نہیں لگایا ہم لگائیں گے تو وہرحال مسل و اہلِ بیتی میرے اہلِ بیت کی مثال کمسل سفین تینوہن کشتینو کی مثال ہے من رکب فیہا نجا جو اس پہ سبار ہو گیا نجات پا گیا ومن تخلفنا زلہ وغرقا وہوا اور جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا اور نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا گمراہ ہو گیا اور غرق ہو گیا ڈوب گیا جو بھی چھوڑے گا تو اب جو بھی کشتی میں آ جائے گا اس کے لئے نجات ہے اور جو بھی کشتی کو چھوڑ دے گا اس کے لئے ختم ہو جانا ڈوب جانا گمراہ ہو جانا گمراہ ہی ہے تو اب کشتی مسئل اہل بیتی میرے اہل بیت یہ نہیں کہا مسئل اہل بیتی اس لئے کہ سفینہ نوح کی مثال دی ہے اہل بیت کی مثال کس سے سفینہ نوح سے ہمیشہ مثال کا قانون ہے کہ مثال اس سے دی جاتی ہے جو حالہ ہو جو عرفہ ہو جو بلند ہو کہتے ہیں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے یہ پہلے لوگ شوارہ مثال دیتے تھے جب سے چاند پر لوگ گئے اور کہا چاند میں تو گڑھے پڑے ہیں تو شوارہ نے مثال دینے بھی چھوڑ دی مثال دینے بھی چھوڑ دی کہا یہ چاند میں تو گڑھے یہ ایسے مثال کیسی ہوگی لیکن باہل مثال دی جاتی ہے مسئل اہل بیتی میں کہہ رہا ہوں مثال اب لوگ مثال دیتے ہیں لیکن مثال ہمیشہ آلہ سے کہا یہ ایسے بہادور یہ سے شیر تو شیر میں بہادوری زیادہ ہوگی اس سے یہ بھی تو اس سے مثال دی جاتی ہے یہ ایسے نازو کے جیسے پھول تو پھول میں نذاکت زیادہ ہوگی نا تو ہمیشہ تشبیح کا قانون ہے مشبہ مشبہ بھی جسے تشبیح دیتے ہیں اور جس کو تشبیح دیتے ہیں کہ ہمیشہ آلہ ہونا چاہیے اب جو یہ کہا مسئل اہل بیتی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو کی ہے تو اس کے معنی کیا ہے کشتی نو کو افضل ہونا چاہیے اہل بیت سے بھئی ہمیشہ مثال آلہ سے دی جاتی ہے نا جبکہ عقل کہتی ہے اور تحقیق کہتی ہے کہ افضل تو نہیں ہے اس لیے کہ کشتی نو بنی ہے لکڑی کا ٹکڑوں سے توجہ چاہتا ہوں کشتی نو بنی ہے لکڑی کا ٹکڑوں سے اور کشتی اہل بیت کیسے بنی ہے نور کے پاروں سے وہ لکڑی کا ٹکڑوں سے بنی یا نور کے پاروں سے بنی کشتی نو بلند ہوئی ہے طوفان عذاب کے پانی پر عذاب کے طوفان پر ہے نا جو طوفان آیا عذاب کا پانی اس پر بلند ہوئے اور کشتی اہل بیت کہاں بلند ہوئے دوشی رسالت پر اہل بیت بلند ہوئے دوشی رسالت پر تو اب تشبیح کیسے ہو تو آپ کہیں ہمیشہ تشبیح تو آلہ سے دی جاتی ہے لیکن تشبیح کا ایک قانون ہے جو صاحبہ نے معانی و بیان جانتے ہیں کہ معانی و بیان میں کیا لکھا ہے کہ تشبیح کبھی کبھی عدوان اگر کوئی مشببِ عالی موجود نہ ہو تو سمجھانے کے لیے معمولی اور نیچے جو عدوان ہے عدوان معنی پست ہے اس سے بھی تشبیح دی جاتی ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نور ہے نہیں ہے نا اللہ نور السماواتِ والرز اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مسال و نورے ہی اس کے نور کی مثال وہاں بھی مسالے مثل نہیں ہے کمشکاتن ایک تاک کی ہے ہے نا اس میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی ہے تو ایک تاک سے دی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے نور سے بہتر نور کوئی نہیں ہے لہٰذا جب تشبیح ہے تو تشبیح عدوان سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے لہذا کوئی نہ سمجھے کہ نوع کی کشتی اہلِ بیعت سے افضل ہے جس طرح وہ چراغ افضل نہیں ہے اللہ کے نور سے لیکن سمجھانے کے لیے تشبیح دی گئی ہے اسی طرح اہل بیت افضل ہیں کشتی نو سے صرف مقصد کے لیے تشبیح دی گئی ہے کہ جو کام صفین نو کا ہے وہی کام اہل بیت کا ہے دلت پڑھے مکر محمد وعالی محضرت جو کام کشتی نو کا اب کشتی نو کیا ہے کونوں کی کشتی ہے جو بھی اس میں سوار ہوگا جو بھی اب رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی جو بھی سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا جو بھی سوار ہوگا اب اگر قرآن میں کہا ہے بیوی سوار نہیں ہوئی تو بیوی ڈوب گئی بیٹا سوار نہیں ہوا بیٹا ڈوب گیا اب یہاں پر بیٹا ہونا کام نہیں آتا تو جو چاہتا ہوں یہاں پر اہل ہونا کام نہ آیا اہل ہونا کام نہ آیا اہلیت چاہیے اہلیت چاہیے اہلیت چاہیے اہلیت اب بیٹے نے کیا کہا نو کو چھوڑ دیا قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہا یا بنیر کب مانا ولا تکم مال کافرین اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ مجھ جاؤ تو جو نو کے ساتھ ہے وہ نبی کے ساتھ ہے اور جو نبی کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ کافروں کا ساتھ ہے جو نبی کے ساتھ چھوڑے گا وہ کافروں کے ساتھ وہ دو ہی گروہ ہیں یا نبی کے ساتھ یا بنیر کب معنی اے میرے بیٹے اے میرے لال تو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافر کو ساتھ مجھ جاؤ کہا میں پہاڑ پہ چھڑ جاؤں گا اور پناہ لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا پہاڑ مجھے بچا لے گا یعنی نبی کو چھوڑ کے اگر پہاڑ پہ گیا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ گیا اور قرآن پڑھڑوں میں تو اب پہاڑ پہ چھڑ گیا تو پانی بھی بلند ہونے لگا جب یہاں تک پانی آ گیا تو اب جذبہ پیدری جوش میں آیا اور پھر کہا فروردگار مرا بیٹا میرے اہل سے ہے تیرا وعدہ سچا ہے تو نے وعدہ کیا تھا نا ہم تمہیں بچائیں گے تمہارے اہل کیوں بچائیں گے تو معلوم ہے کیا جواب میں یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے بیٹا ہے اور اہل سے نہیں ہے توجہ یہ نہیں کہا یہ تمہارے بیٹا نہیں ہے ابنیت کا انکار نہیں ہے اہلیت کا انکار ہے انہو لیسا من اہلک تمہارا اہل نہیں ہے کیوں انہو عملن غیرو سالے اس کا عمل سالے نہیں ہے آتو پہ چلا عمل انسان کو اہل بناتا ہے اور عمل نہ ہو تو نہ اہل بن جاتا ہے عمل اہل بناتا ہے اگر عمل نہ ہو تو نہ اہل بن جاتا ہے تو اب چھوڑ دیا تو کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا ڈھوپ گیا یا نہیں آج اللہ کے عمر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو جو بھی کشتی میں بیٹھ جائے گا قرآن کیا کہتا ہے ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی تو جو کشتی والے ہیں صرف ان کو نجات ملے گی اور جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈھوپ جائے گا اب جو یہ حدیث ہے اور جسے حوالہ دیتا ہوں تفسیر کبیر امام فقردین رازی کی اس میں یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں یہ حدیث موجود ہے کیا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا تو اب اہل بیت کے دامن سے جو متمثق ہوگا اس کے لئے نجات ہے اور جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا آج کی دنیا میں اہل بیت سے محبت نہ کرنے والو ذرا سمجھ لو اگر تم اہل بیت کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں نجات نہیں مل سکتی ہے نجات اسی صورت میں ملے گی کہ اہل بیت کا دامن تھام لو اس سے متمثق ہو جاؤ روح پرہ مل کر محمد وعالی محضان تو اللہ کے بندے کون ہیں اللہ کے بندے میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آ جاؤں گا اور یہ ذرا ہم ہی اتنی گفت کو ہے کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن اللہ کے بندے جب اللہ تعالی نے نکالا ہے شیطان کو ابلیس کو اوہ خرج انکر عجیم نکل جا تو لانتی ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّينَ قیامت تک 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 پر لانت ہوتی رہے گی اوہ خرج نکل دیا راندے درگاہ کر دیا تو اس نے کیا کہا پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم پروردگار تیرے عزت و جلال بڑی عبادت کی تھی شیطان نے بڑی عبادت کی بڑی عبادت کی خاتا بیدہ کچھ نہیں تھا عبادت کرتا رہتا تھا بڑی عبادت کی فَبَعِزَّتِكَ تیرے عزت و جلال کی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں ان لوگوں کے لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا یہ جو جملہ میں کہنے والا ہوں قرآن کی آیت کے رشم پر بڑی توجہ سے سنئے گا اے پیغام جہاں جہاں جا رہا ہے سب سنیں ظاہر ہے کہ نرشل ہو رہا ہے تو سب سن رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سنیں اور پہنچائیں قرآن پڑھ رہا ہوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں لوگوں کے لئے دن کی دنیا میں تو پیدا کرے گا ان سب کے لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا وَلَأُوْوِنَّهُمْ أَجْمَئِينَ اور سب کو گمراہ کروں گا اغوا کروں گا إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَسِينَ سوائے تیرے مخلص بندوں کے وہاں بھی یہ بات کا لفظ ہے یہی ہے نا اَلَأِي قَفَابِذَّنَ اَنَلْكُنَكَ الْعَبْدَ میں عزت کے لئے کافی میں تیرہ بندہ ہوں میں اگر کفتگو بلکل مسلطر بربوط ہے جو میں نے انمان رکھا ہے اس لحاظ سے بربوط ہے کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی وہاں سے گزرے گا اس سب کو گمراہ کروں گا سیدھے راستے پر تو شیطان کس راستے میں بیٹھا ہے سیدھے راستے پر غلط راستے پر نہیں بیٹھا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان کہاں بیٹھا ہے سراتِ مستقیم پر بات ہوئی تھی نا تانجی صاحب سے سراتِ مستقیم تو سراتِ مستقیم کی بات میں کر رہا ہوں شیطان کہاں بیٹھا ہے سراتِ مستقیم پر ہم کہاں بیٹھے ہیں سراتِ مستقیم پر ہم بھی وہاں بیٹھے ہیں شیطان بھی وہاں بیٹھا ہے تو پھر ہم میں اس پر فرق کیا ہوا ہم بھی صراط المستقیم پر بیٹھے ہیں اور شیطان بھی صراط المستقیم بیٹھا ہے نہیں ہم بیٹھے نہیں ہیں بڑی توجہ صراط المستقیم پر بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہے صراط المستقیم پر چلنا فائدہ مند ہے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اس کے معنی پردگار تو مجھے سیدھے راستے پر چلاتا رہے شوہس نہیں ہے شوہس نہیں ہے شوہس شوہس وہ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے توجہ قرآن کے ترجمہ کو جا کے دیکھیں قرآن کے انگلیش ترجمہ میں لکھا ہے شوہس ہے نا اور کس نے دیکھا گائیڈ اس نہیں میں نے جو ترجمہ کیا ہے جا کے دیکھیں سورہ فاتحہ کا ہمیں چلاتا رہے یعنی ہم ہیں سیدھے راستے پر صرف تیری توفیق ہوتا کہ ہم مسلسل چلتے رہے مسلسل چلتے رہے ہمیں چلاتا رہے ہمیں سرات مستقیم پر چلاتا رہے تو اب ہے کیا شوہس نہیں ہے شیطان بھی بیٹھا ہے اور ہم بھی بیٹھیں جب دونوں بیٹھے ہیں تو فرق کیا ہے شیطان بیٹھا ہے اگر چلتا ہوتا تو شیطان نہ رہتا اگر چلتا رہتا تو شیطان نہ رہتا کیونکہ بیٹھ گیا تو شیطان من گیا شیطان ہے صرف بیٹھا ہے بیٹھنے سے کچھ نہیں ملے گا ایشیو اگر ہم بھی بیٹھے رہے میں کچھ نہیں کہتا اس کے آگے آپ سمجھدار ہیں اگر ہم صرف بیٹھے رہے تو ہم کہاں ہوں گے صرف بیٹھے رہنے سے کام نہیں جلے گا چلنا ہے چلنا چلنا چلنے والے نکل گئے ہیں ٹھہرے جو ذرا کچل گئے ہیں چلنے والے نکل گئے ہیں ٹھہرے جو ذرا کچل گئے ہیں کام اپنا ہے صبح اور شام چلنا 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 مدام چلنا 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 مدام چلنا چلتے رہو چلتے رہو آگے بڑھتے رہو یہی تو ہے رک گئے تو جامد ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے سامد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے چلنا ہے یہی زندگی ہے نا حرکت حرکت میں ہے نا برکت ہے حرکت میں برکت ہے وہ حرکت ہے بری والی نہیں تو اب آپ دوسری طرف سنیے یہ تو ہے اب اب سوری آسین سب لوگ جانتے ہیں سوری آسین پڑھے ہوئے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو سورہ یسین آت بھی ہوگی ہے نا یاد ہے نا کافی لوگوں کو اس پہ ایک آیت ہے بڑے غور سنویں اے اولاد آدم کہ ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ خبردار تم شیطان کی عبادت نہ کرنا انہو لکم عدو مبین کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے علانی دشمن ہے ہے نا کلیر انیمی شیطان دشمن ہے وعنے بدونی صرف میری عبادت کرنا حاضر صراط و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان کے کہنے بنا چلنا ہے نا لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا آپ نے دیکھا کسی نے شیطان کو سجدے کیوں کسی نے شیطان کی ورشپ کی ہو کسی نے شیطان کی سامنے رکوب کیا ہو عبادت کا مفہوم کیا ہے شیطان نے جو نقشہ بنا دیا ہے شیطان نے جو ایک مقصد اپنا ایک سمجھے کہ لاحمل پیش کر دیا ہے اور شیطان جو منصوبہ چاہتا ہے لوگ شیطان کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل کریں تو وہ عمل شیطان عبادت ہے شیطان ہے کہا کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا جب میں کسی صاحب سے پوچھا کہلیں ہمیں تو یاد نہیں رہا کب اللہ نے وعدہ لیا تھا اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ لیا تھا اور ہم کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے اللہ واحد علیکم یا بنی آدم اے اولاد آدم مسلمانوں کی بات نہیں اولاد آدم یعنی سب اولاد آدم سے پتہ جلک کہاں لیا تھا عالم ارواح لیا تھا جب ہم روح میں تھے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا ہمیں کل کی عدیات نہیں رہتی روح کی بات کہاں یاد رہے گی ہمیں جو عالمِ ارواح میں جو عبادہ تھا وہ کہاں یاد رہے گا زیادہ وہ عبادہ یاد نہیں رہا ہم بھول گئے تو چونکہ عبادہ بھول گئے تو اسی کو یاد دلانے کے لئے انبیاء کو بھیجا مرسلین کو بھیجا ائمہ کو مقرر کیا کہ عبادہ یاد دلاتے رہیں اللہ مہد علیکم یا بنی آدم ہم نے عہد نہیں لیا تھا عبادہ یادم خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا اللہم لکم عدو مبین توبارہ کھل لم کھل دشمر ہے وعنے بدونی صرف میری عبادت کرنا حاضر صراط و مستقیم اسی دراستہ ہے اب جناب زہاں بھی لوگ کہتے ہیں اوفو مجھے شیطان نے بہکا دیا شیطان بڑا گمراہ کرنے والا ہے شیطان نے بہکا دیا فعلِ بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر شیطان نے بہکا دیا یہ بتائیے کہ شیطان کی رسائی کہاں تک ہے کہاں قرآن نے کہا یو اس وے صوفی صدورِ ناس مینے جن نتے والن ناس وہ لوگ کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا تعلق جنوں سے بھی انسانوں سے بھی ہے کہاں تک پہنچتا ہے دلوں تک دلوں تک پہنچ جاتا ہے اور شیطان آیا بہکایا اور چلا گیا کسی نے آتے دیکھا کسی نے جاتے دیکھا کسی نے بہکاتے دیکھا لیکن جناب کبھی بھی دیکھا بھی نہیں وہ کہتے ہیں شیطان بہکا کے چلا گیا لیکن آج تک کسی شخص سے پوچھو کہ شیطان اتنے عرصے سے زندہ کیسے ہے مر کیوں نہیں گیا شیطان زندہ ہے کہاں زندہ ہے شیطان گمراہ کرنے والا ہے ہاں گمراہ تو کیا چھپ کر وہ گمراہ کر سکتا ہے کہاں کر سکتا ہے شیطان زندہ بھی ہے اس کی زندگی پر سب کا یقین بھی ہے توجہ چاہتا ہوں شیطان زندہ ہے شیطان کی زندگی پر سب کا یقین ہے شیطان کے بہکانے کا سب کو یقین ہے شیطان کے گمراہ کرنے کا سے کوئی یقین ہے کہ ہاں شیطان نے بہکایا شیطان نے گمراہ کیا آیا چلا گیا سینے تک دل تک رسائی ہے نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا نہ بہکاتے دیکھا کہ شیطان نے بہکا دیا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں یہ بتاؤ شیطان جو گمراہ کرنے والا ہے اگر اتنی طویل حیات پاسکتا ہے تو پھر اعتراض امام زمانہ کے بارے میں کیوں کرتے ہو وہ کیسے زندہ ہے ارے گمراہ کرنے والا کیسے زندہ ہے اگر یہ طویل حیات پاسکتا ہے طویل زندگی تو کیا ہدایت کرنے والا طویل حیات نہیں پاسکتا اب اتنی ڈھیلی سنوات تو نہیں ہونے چاہیے تو اب وہ شیطان آ کے بہکا کے چلا گیا گمراہ کر کے چلا گیا اور چھپ کے گمراہ کیا تو گویا کہ چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے تو اسی طرح امام چھپ کے ہدایت کر سکتے بھر اگر چھپ کے یہ گمراہ کر سکتا ہے اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو امام زمانہ چھپ کر ہدایت کر رہے ہیں اور کوشیدہ ریقہ سے میں اس میں زیادہ آپ کو جھانا نہیں جاتا اسے ایک بات ہی کہتا ہوں کہ اب نہ کیسے نے شیطان کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا نہ بہکاتے دیکھا لیکن کب جو اگر قدم خدا نہ خواستہ آپ کے نہیں کسی کے بہک گئے غلط سمت اٹھ گئے چلے گئے تو ہم کہیں گے شیطان نے بہکایا تو جب غلط سمت قدم گئے تو آپ نے کہا شیطان نے بہکایا تو جب آپ مسجد میں آتے ہیں معصوم سنٹر میں آتے ہیں امام بارگاہ میں آتے ہیں کسے نیک کام میں آتے ہیں تو کیوں نہیں سوچتے کہ امام نے ہدایت کی ہے امام نے رہنمائی کی ہے امام نے رہبری کی ہے جہاں ہم یہاں پر آئے ہیں ورنہ ہم نہ آتے قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا شیطان نے کہتا ہے میں گمراہ کروں گا اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِ میرا موضوع یہی ہے بندے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ سُلْتَان آج لوگا حرار ہوں گے میں نے کارڈ نہیں نکالا میں کارڈ رکھتا ہوں لیکن خیر آج ذہن سے پڑھوں کارڈ تو صرف اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں حدود کے اندر رہوں اور نکل نہیں نکل جاؤ ورنہ لوگ سوچتے کہ مولانا کارڈ کے بغیر شرط پڑھ نہیں رکھتے تو اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ سُلْتَان میرے بندے وہ ہیں جن پر تیرا غلبہ نہیں جل سکتا میرے بندے اللہ کہا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ سُلْتَان میرے بندے وہ ہیں جن پر اپنا جادو نہیں جلا سکتا تو اب مومنین صرف سوال یہ ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون نہیں ہے بھر جس پر شیطان کا جادو چل گیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے اور جس پر شیطان اثر نہ کر سکا وہ اللہ کا بندہ ہو گیا تو بندہ وہی ہوگا شیطان جس پر اذرانداز نہ ہو بلکہ رحمان کا اثر جس پر ہو جائے وہی اللہ کا بندہ اب جو میں روزانہ ذکر کر رہا ہوں اور یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں آج کی تقریر میں انشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے جس تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزید یہ کہہ رہا تھا اور اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ میں افضل ہوں اور یہ امام حسین یہ سمجھ رہتے کہ یہ افضل ہیں مجھ سے افضل ہیں اور ان کے باپ میرے باپ سے افضل ہیں اور ان کی ماں میرے ماں سے افضل ہیں اور ان کی جد میرے جد سے افضل ہیں یہی کہہ رہا تھا میں نے موضوع جو رکھا تھا اس میں یہی اور وہ کہتا تھا میں افضل ہوں اور اعلان کیا کر رہا تھا اعلان یہ کہہ رہا تھا کہ یومن یہ میں بدر اور ہم بدر کا انتقام لے رہے ہیں بدر کا انتقام لے رہے ہیں لیتا شیاخی بے بدرن شہدو کاش بدر کے میرے بزرگ جو مارے گئے وہ دیکھ لیتے کہ میں نے کیسا انتقام لے لیا ابن زیاد بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یومن ویوم بدر یہ بدر کا انتقام لے رہے ہیں یہ بدر کا انتقام سب نے لیا ہے غزوہ بدر غزوہ بدر کیا ہے اسلام کا پہلا غزوہ ہے جو سن دو ہجری میں ہوا اور جس میں مسلمانوں کی زیادہ آپ جانتے ہیں تین سو تیرہ ہے اور کفار نو سو پچاس ہیں تقیباً ون تھرڈ ہیں یہ اور وہ زیادہ ہیں ان کی پاس سامان ہے اور وہاں ہیں بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ اور سریعہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول شریک ہیں اور سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ نے کسی اور کو بھیج دیا صحابہ کو بھیجا ہے تو وہ سریعہ کہلاتا ہے اس کی جمعہ سرائیہ ہے اور غزوہ اسے اس میں حضور خود بنفت نفیس تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے وہ غزوہ ہے اب اس میں جو ہے کہ بدر یہ بدر کیا چیز ہے بدر وہ پہلی جنگ ہے کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اسلام کی فتح ہے یعنی اسلام کی فتح کی جنگ ہے اسلام کی کامیابی کی جنگ ہے اسلام کی کامرانی کی جنگ ہے یہ اسلام یہ جنگ احضور نے کہا تھا یا سجدے میں سرکھا اور پروردگارہ آج یہ مٹھیور مسلمان اگر ختم ہو گئے تو کل تیرا کوئی نام لیوانا ہوگا یعنی اللہ کا نام جو آج موجود ہے وہ اسی غزوہ بدر کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں بڑا غزوہ بدر کا تعلق ہے اس کو اور بدری صحابی وہ کہتا تھا صحابیوں میں میں سب سے عالی ہوں کیوں ایک کٹیگری جو صحابہ کی ہے وہ ان کی ہے جو بدر میں شریک ہوئے ایک کٹیگری میں کون صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں ہوئے جو بعد میں آئے ہیں وہ ایک کٹیگری میں شامل نہیں ہیں توجہ چاہتا ہوں بڑی توجہ ہے یہ میں سب کتابوں سے پڑھ رہا ہوں جتنے کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں ایک ایک کٹیگری کے لوگ ہیں بدری کہ ہم بدر میں رہے ہیں فقر کرتے تھے اور قرآن نے اس کا غزوہ بدر کا تذکرہ بھی کیا ہے یزید کیا کہتا تھا کہ ہم بدر کا انتقام لے رہے ہیں اور بدر میں یزید کی جتنے رشتہار مارے گئے وہ سب کافر تھے کسی ظاہر مسلمان کے خلاف تو بدر نہیں تھی نا کفار کے خلاف تھی نا اور کیا کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں یعنی کافروں کی جو مدہ کر رہا ہو کافروں کی جو تعریف کر رہا ہو جو کافروں کے لیے کر رہا ہو کہ یہ سب کافر ہیں کافروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سب کافر جنگ بدر میں غزوہ بدر میں مارے گئے کفار کے لیے یعنی اب آپ اس سے تھنکنگ آج دنیا والے نجانے یزید کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ یزید کے بارے دیکھیں کیا تھنکنگ ہے کہ وہ ان کی پریز ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو کفار ہے کہا کہ ہم یہ بدر کا انتقام لیا ہے ہم نے لیتا شیاخی بے بدر شہدو میرے جو بھدرگ مارے گئے بدر میں دیکھ لے کہ میں نے کیسا انتقام لے لیا اپنے ان لوگوں کا جنہیں بدر میں قتل کیا گیا میں غدر بدر پیش کروں گا آپ کی سلمت میں آج یہی ہے اور پھر انشاءاللہ کل جو دو تقریریں ہیں اس میں مختلف چیزیں قرآن حدیث کے روشنی میں پیش کی چاہیں گے اور بہت اہم گفتگو ہوگی آپ حضرات انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو یہ قدر سنیں گے تو چہلپ کے بارے میں کل مکمل تذکرہ ہوگا آج کی حد تک بس اتنا ہے اور پھر جب آخری خطبہ امام نے دیا تو کہا وَيْلَكُمْ عَلَامَتُ قَاتِلُونَنِ تم پر وائے ہو یہ بتاؤ تم اسے کیوں لڑ رہے ہو وائیور فائٹنگ میں وائیور اگینس میں کیوں لڑ رہے ہو وَيْلَكُمْ عَلَامَتُ قَاتِلُونَ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تمام کتابیں موجود ہیں اسحاقِ اسفرانی نے اپنی کتاب مقتل میں لکھا ہے اور کتابوں میں بھی مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے وَيْلَكُمْ عَلَامَتُ قَاتِلُونَ اَمْ عَلَا حَقٍ تَرْقْتَهُ کیا میں نے کسی کا حق چھوڑا ہے ادا نہیں کیا ہے اَمْ عَلَا شَرْيَةٍ غِيَرْتُحَ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے اَمْ عَلَا سُنَّتٍ بدلتُحَ کیا میں نے سنت کو بدل دیا ہے کیا میں نے کسی کا حق قصب کیا ہے حق کسی کا میرے عظم میں ہے یا میں نے شریعت کو تبدیل کر دیا ہے نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں یا سنت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے بتاؤ کیا کیا میں نے بھئی یہی تو بات تھی نا کیوں تم مجھ سے لڑ رہے ہو اسی لئے لڑائی کے جواز کب ہوتا جب میں کسی کا حق غصب کر لیتا تو اپنے حق کے لیے لڑتا شریعت میں تبدیل ہی کرتا تو شریعت کے لیے فائٹ کرتا سنت میں تبدیل ہی کرتا تو سنت کے لیے لڑتا کیا تم کیوں لڑ رہے ہو لڑنے کا سبب کیا ہے تین چیزیں سوال کیا ہے امام قالو لا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کیا نہ آپ نے حق کسی کا غصب کیا ہے نہ آپ نے شریعت کو تبدیل کیا ہے نہ آپ نے سنت کو بدلہ ہے تو کہا پھر کیوں لڑے ہو قالو بل نقاتلک بغضا منہ لے ابھی کہ ہم اس لئے لڑے کہ ہمیں آپ کے باپ سے دشمنی تھی ہمیں آپ کے باپ سے دشمنی تھی کس سے بات کرے امام حسین سے امام حسین کے باپ کا نام کیا تھا علی یعنی ہمیں آپ کے باپ سے دشمنی تھی اس دشمنی کیوں سے ہم لڑ رہے ہیں تو گویا کہ کربلا فضائلِ علی کا انتقام ہے سمجھے چاہتا ہوں کربلا فضائلِ علی کا انتقام ہے سمجھ رہے ہیں آپ نہیں فضائلِ علی کا انتقام ہے بل نقاتلک بغضا منہ بغض ہے بغض کی وجہ سے لڑ رہے ہیں وما فعلا بے اشیاخنا بے بدرن وہنین اور انہوں نے ہمارے جو کافر بزرگ تھے بدر وہنین میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہ کربلا بدر کا انتقام ہے یہ کربلا ہنین کا انتقام ہے یہ بدر و ہنین کے انتقام میں کربلا ہے یہ جواب دیا اب بدر ہے کیا چیز بدر کے بارے میں پہلے قرآن کی آیت سے اور پھر انشاءاللہ امامِ علی کے مکتوب سے میں بدر کو واضح کروں گا قرآن کہتا ہے بدر کے بارے میں اور قرآنِ وجید کی آیت ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں ہی پیش کر رہا ہوں میں اور آل عمران کی آیت ہے وَلَقَدْ نَسَرُكْمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّا آیت مبر ایک سو تیس ایک سو چوبیس ایک سو پچیس اور ایک سو چھویس چار آیتیں پڑھ لیجئے آپ جا کے سورہ آل عمران حضر میں تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ اَذِلَّا جبکہ تم ظاہر ہے کمزور تھے فَاتَّقُ اللَّهَ تُوَاللَّهَ تَقْوَا احترکُو لَعْلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تمہیں شکر رضا کرنے کی توفیق ہو استقولوا للمومنین اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے پتہ چلا بدر والے مومنین ہیں مومنین سے کہہ رہے تھے اَلَنْ يَقْفِيَكُمْ اَنْ يُمُدَّكُمْ رَبَّكُمْ بِسَلَا سَتْهَلْفِ مِنَا آلافی من الملاکتِ منزلین کیا کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے کیا اللہ تعالی تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے بلا تصورو ہاں گر تم صبر کرو اور تقوی کرکو یاتو کمی فور اہم حاضر اور پھر تمہارے لیے اللہ تعالی بخم ستے آلاف من الملاکتِ تو اللہ تعالی پانچ ہزار فرشتوں کو بھیج دے گا تین ہزار بھیجے گا اور صبر کرو تو پانچ ہزار فرشتے تمہارے لیے آ جائیں گے مدد کے لیے تو گویا کہ تین سو تیرہ تو مسلمان تھے کہ مدد کے لیے فرشتوں کی تعداد کتنی تھی تین ہزار اور صبر کرو تو پانچ ہزار یہ تعداد تھی اور پھر کہا وَمَا جَعَلَى اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُم اللہ نے جو مدد بھیجی تھی کمک بھیجی تھی یہ صرف بشارت کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے وَلَيْتَكْوَنَ قُلْوُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے وَمَن نَصْرِ اللَّهِ مِن دِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد تو اللہ کی طرح سے آتی ہے جو عزیز و حقیم ہے تو اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے فرشتے تلوار نہیں چلائی تھی اگر فرشتے نظر نہ آتے اور سر کار دیتے تو پھر یہ عدل کے خلاف ہو جاتا عدل کے خلاف ہوتا قرآن کیا کہتا ہے صرف بشارت کے لیے یہ فرشتے تھے کیا مانے تاکہ بشارت ہو کہ تمہارے پاس لشکر کی تعداد بہت ہے اللہ کفار کو دکھا رہا تھا کہ مسلمان بہت ہیں اور مسلمانوں کو دکھا رہا تھا کہ افار بہت کم ہیں تمہاری تعداد تو پانچ ہزار ہے بھائی فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں جیسے میں کہوں کہ یہاں پر معصوم میں سننے والوں کی تعداد کم ہے لیکن فرشتے بہت بھرے ہوئے ہیں فرشتے موجود ہیں ظاہر ہے فرشتے موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرشتوں کی تعداد بہت ہے تو اب فرشتے کیوں ہیں فرشتے کاٹ ہی رہے تھے قتل نہیں کر رہے تھے اللہ تعالی نے بشارت کے لیے اب پھر آپ فرشتوں کو ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے تو کسی صورت میں بھائیں گے نا کسی شکل نظر آئیں گے نا تو اب بعض لوگ اس میں پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر فرشتے کو علی کی شکل دے دی اب جب جب دیکھو ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی علی ہر طرف علی علی ہے ہر طرف علی علی ہے یعنی دیکھو ہر طرف علی تو نہیں یہ علی کتنے ہو گئے یعنی جہاں کفار دیکھ رہا ہے علی ادھر بھی علی ہیں ادھر بھی علی ہیں ادھر بھی علی ہیں تو علی ہر طرف تھے اور اسی لیے ظاہر ہے کہ علی جو ہے وہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھے اللہ نے فرشتوں کو شکل ادا کر دی تھی اور فرشتے مدد کیلئے بھیجے تھے جو نظر آ رہے تھے ان کو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور جنب فرشتے تھی تعداد میں لیکن تلوار نہیں جرہا رہے تھے تاکہ عدل کے منافع نہ ہو جائے تو اللہ نے ایسے بشارت تمہیں دی تھی دروت پڑھے ملکر محمد و علی مدد یہ تمہید واضح ہو گئی قرآن سے بات سمجھ میں آ گئی بشارت کیلئے یاد رکھئے گا تلوار نہیں کیا لے فرشتوں نے ورنہ بیلنس نہ ہوتا جنگ میں اللہ کیا عدل ہے عدل ظلم نہیں ہے اب جو میں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے کتاب ہے مکتوباتِ علی اور مکتوباتِ حضرت علی مرتبہ حکیم نبی احمد خان رامپوری پین اسلامی پبلیشن اور شاہ علم مارکیٹ لاہور کی چھپی ہوئی ہیں جماعتِ اسلامی والوں نے اسے شائع کی ہے اور حکیم نبی احمد جو ہے اس کے لکھنے والے ہیں اور اس پر بڑے بڑے لوگوں کا اللہ مہرشی کا مقدمہ ہے جعفر محمد جعفر شاہ پھلواری کا مقدمہ ہے اور یہ جو ہے دسمبر 1979 کی چھپی ہوئی میرے پاس کتاب موجود ہے اور اس کا پانچمہ خط ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے پانچمہ خط پانچمہ نمبر کا خط ہے اس میں خطوط ہیں جو انہوں نے براہراس جمع کی ہیں ان خطوط کا تعلق نجو بلاغہ میں جو خطوط ہیں وہ الگ ہیں جو لیٹرس نجو بلاغہ میں وہ الگ ہیں لیکن ان کے یہ خطوط انہوں نے کہا ہے میں ہم نے براہراس کتابوں سے جمع کی ہیں براہراس نجو بلاغہ میں لیکن براہراس جمع کی ہیں پانچمہ نمبر کا خط ہے لیکن اس خط میں وہ خط نہیں ہے جو امیر شام نے لکھا تھا امیر شام نے کیا لکھا تھا خط میں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن پر آپ کو زور دینا ہوگا اور آپ کو ذہن سے سمجھنا ہوگا کیا لکھا ہے کیونکہ میں وہ خط لکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں جو علی نے جواب دیا ہے انہوں نے کیا خط لکھا تھا اب آپ کو سمجھنا ہوگا میں بعد میں پوچھوں گا کہ کیا تھا پیرا سمجھئے گا میں پوچھوں گا آپ سے دریافت کروں گا اب آپ سمجھئے کیا خط ہے اب دیکھیں میں خط پڑھتا ہوں اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد کہتے قطب معاویہ کتابا شدیدا العلین فقطب العلین جوابا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے حضرت معاویہ نے حضرت علی کو ایک سخت خط لکھا اس کے جواب میں آپ کے منہ خط ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں جو اس کتاب میں لکھا ہے آپ مجھے بے اعتراض مک کیجئے گا میں وہ پڑھ رہا ہوں جو کتاب کی عبارت ہے تاکہ خیانت نہ ہو خیانت نہ ہو نا جو کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو ایک سخت خط لکھا سخت خط لکھا اس کے جواب میں آپ نے ہی خط تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد یا معاویہ اما بعد یا معاویہ انی قاتلو جدے کا وہ یہ چھوٹا سا خط ہے آپ دیکھئے اس سے عبارت آپ کو معلوم کرنی ہوگی انہوں نے کیا لکھا تھا شدید خط لکھا تھا بہت سخت اس کے جواب میں علی نے لکھا اور میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اما بعد یا معاویہ اے معاویہ میں ہی تمہارے نانا مامو اور بھائی کا قاتل ہوں میں نے میں نے ہی تمہارے نانا کو قتل کیا ہے نانا کا نام کیا تھا اطبہ ابن ربیہ اطبہ ابن ربیہ مامو کا نام کیا تھا ولید ابن اطبہ اور بھائی کا نام کیا تھا ہنزلہ ابن ابی سفیان معاویہ کے لکھا کہ میں نے ہی تمہارے نانا کو تمہارے مامو کو اور تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے وَسَّحْفُ الَّذِي قَتَلْتُهُمْ بِهِ مَئِ اور میں نے انہیں جس تلوار سے قتل کیا ہے اب بھی وہ میرے پاس موجود ہے توجہ چاہتا ہوں میں نے انہیں جس تلوار سے قتل کیا ہے اب بھی وہ میرے پاس موجود ہے یہ کون علی کہہ رہا ہے جس کی علی کمر ساٹھ سال ہے ساٹھ سال کا علی ساٹھ سال عمر ہے علی کی اس وقت علی کہہ رہے ہیں ساٹھ سال کے علی اور جب قتل کیا تھا تو اس وقت تیئیس سال کے تھے اب وہاں رہے ہیں ساٹھ سال کے عمر میں کہہ رہے ہیں علی کہ دیکھو میں نے ہی تمہارے نانا کو قتل کیا نانا کا نام کیا ہے اطبہ ابن ربیہ مامو کا نام کیا ہے ولید ابن اطبہ اور بھائی کا نام کیا ہے ہنزلہ ابن ابی سفیان کہ میں نے ہی تمہارے نانا مامو اور بھائی کو قتل کیا ہے میں نے جس تلوار سے انہیں قتل کیا تھا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے اب دوسرا جملہ سنیے میں نے نہ اپنی تلوار کسی دوسری تلوار سے بدلی ہے نہ میں نے اپنی تلوار کسی دوسری تلوار سے بدلی ہے کیا معنی میری تلوار روزے اول سے اسلام کے لیے اٹھی تھی اسلام کی خاطر اٹھی تھی اسلام کے حق کے لیے اٹھی تھی آج بھی اسلام کے لیے ہے یعنی تلوار اسلام کے لیے ہے غیر اسلام کے لیے نہیں ہے میں نے تلوار کو تبدیل تلوار کو بدل نہیں کی معنی ہے وفاداری بدل دینا وفاداری تبدیل کر دینا تو وہ جو چاہتا ہوں میں نے اپنی تلوار کو کسی تلوار سے نہیں بدلا اور پھر نہ اپنے رب کو کسی دوسرے رب سے بدلا ہے جو میرا رب اس وقت تھا وہی رب آج بھی ہے جو رب اس وقت تھا وہی رب آج بھی ہے اور نہ آپ نے نبی کو دوسرے نبی سے بدلہ ہے میرا نبی محمد رسول اللہ تھا اور میرا نبی محمد رسول اللہ ہے ففعل ما شیطا جو تیرا جی چاہے کر جو تیرا جی چاہے کر دیکھو ستجد ہونی بتا لنشگر تم انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے اپنی طرف لکھا ہے تم مجھے ایک بہادر سپاہی پاؤگے اور پھر آگے جملہ معلوم ہے کیا ہے قرآن کی ایک آیت حوالہ دیا ہے میں ہر گمراہ سرکش سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں ہر گمراہ سرکش سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں اب آپ سمجھ گئے خط میں کیا لکھا تھا خط کا مضمون آپ کے باتے ہو گیا نہیں خط میں یہ لکھا تھا نا خط میں لکھا تھا میرے پاس بڑی فوج ہے میرے پاس بڑا لشکر ہے میں بڑا فوج رکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ ہے اور میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا تو علی نے کیا کہا تو کیا کرے گا میرے ساتھ کیا ہے میرے پاس تلوار وہی ہے جس سے میں نے تیرے مام کو قدل کیا تیرے نانا کو قدل کیا تیرے بھائی کو قدل کیا اور وہ تلوار اب بھی میرے پاس ہے اب ہے کیا جو جنگ ہوئی تھی غزوِ بدر اس کا خلاصہ سن لیے کہ اسی میں رسول نے کہا تھا اگر یہ آج ختم ہو گئے تو تیرے کوئی نام لے وانا ہوگا اس میں پہلے بھیجا تین انسار کو ماؤز کو ماؤز کو اور آف کو جب انسار کو بھیجا تو انسار جب گئے تو انہوں نے پوچھا وہاں سے تین نکلے تھے اطبا ابن ربیہ شہبہ اس کا بھائی شہبہ ابن ربیہ اور ولید ابن اطبا یہ تین نکلے یہ بڑے بہادر تھے انہوں نے پوچھا ہسا اب نے سب کیا ہے انہوں نے کہا جے ہم فلا نام کہا آج ہم تم سے جنگ نہیں کرتے تو ہمارے ہمپلہ نہیں ہو تو ہمارے ہمپلہ نہیں ہو کفب نہیں ہو ہمارے ہمسر نہیں ہو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے جاؤ اس کو بھیجو جو ہمارے ہمسر ہو ہمسر اب یہاں سے کون حضرت حمزہ نکلے ابو عبیدہ نکلے حضرت کے علی نکلے شہبہ زہر بڑا ہے شہبہ اطبہ اطبہ بڑا ہے شہبہ اس سے چھوٹا ہے رہے ہیں ابو عبیدہ ابن ہاری سے پہ متعلق تو ابو عبیدہ نکلے اور شہبہ کے مقابل میں ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ نکلے اور ورید کے مقابل میں حضرت علی نکلے وہاں ستر آدمی غزبِ بدر میں مارے گئے ستر آدمی مارے گئے اور ستری کے رفتار ہوئے پیٹس کو صرف حضرت علی نے یا چھتیس کو حضرت علی نے مارا تنہا تنہا حضرت علی چھتیس کو مارا ہے تو اب اب یہ بتائیے کہ بڑے بڑے جتنے جو غادری تھے جو غادری کے لفظ میں آیا گرو گرو جتنے بڑے بڑے گرو تھے ان سب کو مار دیا جو بڑے غرور رکھتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو مغرور سمجھتے ہیں سب کا سر وڑا دیا سب کا سر قلم کر دیا اور علی بن طالب اور اس طریقے سے اب گتھم گتھا ہوئے اور پھر ظاہر ہے کہ کیا ہوا اب تینوں مقابل میں گئے اب جب آئے ہیں تعرف کر آیا کہا کہ میں ابو عبیدہ ابن حارس ابن مطلب ہوں انہیں کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں انہیں کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں بس یہ جب انہوں تار ہوا کہاں اب ہم مقابلہ ہوگا اب مقابلہ ہوگا اور مقابلہ ہوا وہ بڑے بہادر تھے اپنے دور کے اور علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا یعنی ولید کو مارا اور پھر حمزہ کو بھی مارا ولید کو مارا اور ادھر حضرت حمزہ کے ساتھ ظاہر ایک گتھم گتھا ہو رہے تھے تو اب شہبہ پیترے میں آئے ذرا چچا اپنے سر کو نیچے کیجئے اور پھر اس کی بھی گردن اڑا دیں آبو عبیدہ زخمی ہو گئے آخر کار عطبہ کو ختم کر دیا عطبہ بھی ختم ہو گیا تو اب یہ کون ہے اسلام کا دشمن کون ہے اسلام کا دشمن کون ہے اسلام کا دوست کون ہے اسلام کا دشمن کون ہے پہچانو پہچانو اسلام کے دوست کو کہ کس نے اسلام کو بچایا ہے بہر حق ذرخ خاکوں خو غلطی داس پس پرائے لاہ لاہ گردی داس یہ حق کی خاطر خاک و خون میں حسین غلطہ ہے جب ہی تو لاہلا کی بنیاد رکھی ہے حسین نے اسلام کو بچایا دین کو بچایا شریعت کو بچایا اور آج بھی حسین زندہ ہے بس صرف آخری بات اور گفت کو ختم کر دوں گا اور زیادہ زحمتین ہوں گا سوال یہ ہے اور سوال کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو بڑا زبردست جواب دیا ہے اور عبدالماجد دری آبادی صاحب کا بھی قواہ کی آپ کے صبر کی آپ کی استقامت کی آپ کے حق پرستی کی آپ کی جذبِ آزادی آپ کے حق و حمد کی آپ کے ولولے باطل شکنی کی اور آپ کے ذوقِ شہادت کی ہے ذوقِ شہادت کوئی کہ اس حسین زندہ حسین کی آواز پر لبیک کہے زندہ حسین کی آواز پر لبیک کہے لبیک کہے ہے کوئی جو یزیدی یا تاقودی تاقود سے مقابل و جہاد کے لیے زندہ حسین کی فوجوں میں بھٹی ہو کر اپنی عبدی زندگی کا حق پیدا کرے حسین کی بنظیر قربانی کی کیا آپ کے دل میں صرف اسی قدر ہے کہ سال بھر میں خاص تاریخ کو بنا لیں نہیں بلکہ پوری مقدس زندگی کا سبق اگر جس نے دائرِ حسین کے مرتبے کو نہیں پہچانا آپ نے اس بنظیر قربانی کی قدر نہ کی کہتے ہیں کہ آپ سال بھر برابر محرم مناتے رہیں سال کا کوئی مہینہ ہر فرد وہاں حسینی تھا حسینی عظم حسینی فکر رکھنے والا تھا ہر فرد اب حبیب کو دیکھو تو حسین قازم لیے ہوئے ہیں مسلم حسین قازم لیے ہوئے ہیں زوہر اپنے قین کو دیکھو حسین قازم لیے ہوئے ہیں کسی بھی آپ صحابی کو دیکھ رہے ہیں ایک عزیز کو بلکہ آنب تو یہ ہے کہ اگر رات کو امام حسین بیعت کا قلدہ ہٹا لیتی ہیں کہتے ہیں جہاں چاہے چلے جاؤ تو کوئی بھی شما کی لو کم کرتے ہیں اور جب شما کی لو بڑھاتے ہیں تو کوئی نہیں گیا بلکہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ مولا اور امام سے کہہ رہے تھے مولا آپ کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے وہاں کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں اور واقع نصر تحق ادا کر دیا مولا مدد اور پھر آپ بھی ان کے مددگاروں میں ہیں آپ بھی یہاں جو آئے ہیں مددگاروں میں ہیں کیوں امام نے جو آواز دی تھی لیکن آج میں آوازے کرنا چاہتا ہوں اور سارے پرائے ہیں اپنا کوئی نہیں ہے اور رسول کے بیٹھے اور نواسیاں بھرے دربار میں بے مقن اور اداکھڑی ہیں نامحرم کی نظریں پڑھ رہی ہیں نامحرم دیکھ رہے ہیں اور نظریں پڑھ رہی ہیں ایسے عالم میں ایک شامی تھا اُس شامی نے فاطمہ بنت حسین کو دیکھا حسین کی بیٹی کی طرف نظر کی اور کہہ یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے میں اسے کنیز بڑھا لوں کہ سکیرہ کی نظر نہ پڑھے اتنے میں اس نے کپڑا ہٹایا جان پوچھ کے تاکہ ان کا دکھ پہنچائے تکلیف دے اب جو سکیرہ بی بی کے نظر پڑھی نہ باپ کے سر پہ دوڑی لپکی آگے بڑھی آگے بڑھنا تھا کہ اس نے روک دیا خبردار آگے نہ بڑھنا خبردار آگے نہ بڑھنا اب سوال کر رہا ہے یہ بتاؤ تمہارے بابا کو تم سے محبت تھی کہاں بڑی محبت تھی